بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا ہوسٹ محمد احسن اجمیر گروپ اینڈ مارکٹنگ ڈویلپر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج اس ٹائم ہم موجود ہیں اوورسیز بی بلوگ کے اندر بہت ہی ہارٹ بلوگ ہے بحریہ ٹاؤن لاہور کا اور یہاں پر ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں دس مرلے کا بہت ہی خوبصورت برینڈ نیو ہاؤس گھر کے فرنٹ ایلیویشن پر اس ٹائم ہم موجود ہیں آپ فرنٹ ایلیویشن پر دیکھ سکتی ہیں پروپرلی سپینش ٹائل کا جو کام ہے وہ کیا گیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ روک وال کا کام آپ دیکھ سکتے ہیں کیا گیا ہے گھر کے اندر دس کیوی کا سولر سسٹم جو ہے وہ انسٹالڈ ہے گرین میٹر آلڈی پہلے سے لگا ہوا گھر کے اندر بڑا ہی خوبصورت ڈیزائن کیا گیا اکوموڈیشن کی اگر بات کی جائے تو فور بیڈروم کے ساتھ جو ہے اکوموڈیشن پروائیڈ کی گئی ہے یہاں پر نیچے آپ کو ایک بیڈروم مل جاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو اس گھر کے اندر ڈائننگ ایریا بھی ملے گا زیادر موسٹلی گھروں کے اندر آپ کو دس مرلے میں ڈائننگ ایریا جو ہے نہیں پروائیڈ کیا جاتا لیکن اس گھر میں پروائیڈ کیا گیا ہے موو کرتے ہیں گھر کے اندر اور آپ اس کا مین گیٹ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی خوبصورت لک کے ساتھ باہر آپ کو میں اس کی گھرڈن کی لک بھی دکھاؤں گا بڑا ہی خوبصورت اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ موو کرتے ہیں اس کے کار پورٹس کے اندر کار پورٹس میں انٹر ہونے کے بعد آپ کو دو گاڑیوں کی پروپر سپیس جو ہے یہاں پر پروائیڈ کی گئے لیفٹ سائیڈ کے اوپر اگر آپ گاڑی پارک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہاں پر بھی گاڑی اپنی پارک کر سکتے ہیں رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہاں پر پروپرلی پلانٹ ایریا جو ہے ایک بنایا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹائل ورک بڑا خوبصورت کیا گیا اسی کے ساتھ آرٹیفیشل گراز جو ہے وہ ایڈ ہے آپ کی لوبی والی جو وال ہے اس کو بھی پروپرلی ڈیزائن کیا گیا ہے ایک میں آپ کو لک دکھاتا ہوں آپ لوبی کی لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بڑی ہی خوبصورت ٹائل ورک کیا گیا ہے پلانٹس انسٹالڈ ہیں اسی کے ساتھ آپ کو کار پورچ میں نشکہ کام دیکھنے کو مل رہا گا بڑا خوبصورت لائٹس کے ساتھ پروپرلی وڈن ورک کام یہاں پر جو ہے وہ کیا گیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ لیفٹ سائیڈ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں پروپرلی ایک آرٹ کا کام کیا گیا ہے یہاں پر ٹائل ورک نہیں ہے یہاں پر آرٹ کا کام کیا گیا ہے ایک پروپر سٹنگ جو ہے وہ پروائیڈ کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹائلز کے ساتھ بڑا ہی خوبصورت روک وال کا کام لائٹس ایون آپ دیکھ سکتے ہیں انسٹالڈ ہیں بڑی ہی خوبصورت جو کہ گھر کے فرنٹ ایلیویشن کو بڑی ایک خوبصورت لک پروائیڈ کر رہی ہیں اب بات کرتے ہیں کار پورچ کے سیلنگ ورک کی سیلنگ ورک کا آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی خوبصورت نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں پروپرلی ٹائل کا کام کیا گیا ہے لیپٹ سائیڈ کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پروپرلی ٹائل کا کام کیا ہے لائٹس جو ہیں انسٹالڈ ہیں ایون آپ کی انٹرنس کے اوپر جو سیلنگ کا کام کیا گیا ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ایک لک پروائیڈ کر رہا ہے انٹرنس کے اوپر یہ گھر کا مین ڈور ہے ایش ووڈ میں اس گھر جو ہے مین ڈور اور ایون کے گھر کے اندر جتنا بھی ووڈ کا کام کیا گیا ہے سولیڈ ووڈ میں کام کیا گیا موو کرتے ہیں جی گھر کی لابی کے اندر ایون آپ اس کی لابی کے اندر جب انٹر ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک پروپرلی ٹائل کا کام کیا گیا ہے کافی کھلی ڈولی آپ کو لابی جو ہے یہاں پر پروائیڈ کی گئی ہے آ جاتے ہیں گھر کے اندر اور آپ کو خوبصورت سا اس کا شینڈلر دکھاتے ہیں اسی کے ساتھ سیلنگ ورک آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا خوبصورت یہ رائیڈ سائیڈ پر آپ کی لابی کے ہی ایکسیز ہیں آپ کو یہاں پر پروپرلی کٹنز انسٹالڈ ہیں یہاں پر آپ ونڈر پروپرلی پروائیڈ کی گئی ہے باہر جانے کے لیے ایکسیز جو ہیں گریل کا کام بڑی خوبصورتی سے کیا گیا ہے اسی کے ساتھ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ووڈن ورک کیا گیا ہے آپ کا پاورڈر واش روم آپ کو دکھاتے ہیں کوریان کا کام پروپرلی واش رومز کے اندر کیا گیا ہے پوٹا کے اچھے کنسیل کمبورٹ جو ہیں انسٹالڈ ہیں آپ ایون میررز دیکھ سکتے ہیں انسٹالڈ ہیں آپ کو ایک لپ دکھاتے ہیں پاورڈر واش روم کی جو ٹائل ورک یہاں پر کیا گیا ہے بڑا ہی خوبصورتی سے کیا گیا ہے جاتا کہ میں نے بتایا کہ with four bedrooms جو ایس گھر کی اکوموڈیشن ہے اور یہ اس تائم ہم اس کے drawing room میں move کرتے ہیں drawing room میں enter ہونے سے پہلے پھر سے ایک بار آپ کو doors جو ہیں اس کے دکھاتا ہوں solid wood کے اندر properly اس گھر کا کام کیا گیا ہے overall move کرتے ہیں جس کے drawing room کی طرح drawing room میں enter ہونے کے بعد آپ کو front کے اوپر wall مل جاتی ہے دیکھنے کو even آپ کو left side پہ اس کے cuttons دیکھنے کو مل رہے ہوں گیا already installed ہیں گھر کے اندر window آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ خوبصورتا شینڈلر اسی کے ساتھ آپ ceiling work دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی خوبصورتی سے کیا گیا ہے properly گھر کے اندر جو ہے آپ کو ایسی لگانے کے جو axis ہیں وہ بھی provide کیے گئے ہیں پہلے سے ہی یہ جی اس کے dining area کا آپ کو ایک میں view دیتا ہوں doors یہاں پر properly separation provide کی گئی یہ آپ کا dining area آ جاتا ہے اندر dining area میں آتے ہی tire work آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی خوبصور left side پہ mirror کا کام بڑا خوبصور کیا گیا ہے small آپ کو even کے wall lamps جو ہیں یہاں پر provide کیے گئے ہیں chandler آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی خوبصورت اسی کے ساتھ ساتھ آپ ceiling work دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی خوبصورت جو right side کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں wooden work جو کیا گیا بڑا ہی خوبصورت آپ کو باہر کی look provide کر رہا ہے even dining area کو بڑا ہی خوبصورت design انہوں نے کیا ہے اور یہاں پر آپ کو properly ac کے جو axis ہیں وہ بھی دیئے ہیں move کرتے ہیں جی اس کے dining area سے tv lounge کی طرف یہ اس time ہم اس کے tv lounge میں مجود ہیں right side پہ آپ کو window مل جاتی ہے جو آپ کی lobby کی طرف ایک look دے رہی ہے آپ کو left side پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو sheets انہوں نے wooden use کی ہیں بڑی خوبصورت properly media wall آپ کو provide کی گئی ہے اس tv lounge کے اندر ایک نئی چیز بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس tv lounge میں sound system جو ہے وہ already add ہے آپ دیکھ سکتے ہیں mtac کے speaker جہاں پر لگائے گئی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ اگر اسے control کرنا چاہتے ہیں تو controller یہاں پر proper provide کیا گیا ہے خوبصورت ساتھ chandler آپ کو دکھاتے ہیں tv lounge کا آپ کو اس گھر میں اور خاصیت بتاتا ہوں آپ کو اس کی lobby سے axis نہیں ہے اوپر جانے کے آپ properly گھر کے اندر جب enter ہو جائیں گے تو گھر کے اندر سے ایک آپ کو axis provide کی ہے space آپ دیکھ سکتے ہیں tv lounge کی کافی کھلی provide کی گئی ہے اسے کے ساتھ ساتھ move کرتے ہیں اس کے kitchen میں اور kitchen میں enter ہونے کے بعد اس کا آپ properly دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو sitting کے لیے یہ ایک table جو ہے وہ provide کیا ہے koreyan کا کام اس کا بھی ہوا ہے بڑا ہی خوصہ آپ cheers لگا کر یہاں پر اپنی proper sitting کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو refrigerator جو ہے اس کی space provide کی گئی ovens آپ دیکھ سکتے ہیں گھر کے اندر already installed ہیں آپ اس کا جو cupboards ہیں اس کے kitchen کے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے ہی کوسرا new look کے ساتھ ہیں جو marble کا کام یہاں پر کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی خوبصورتی سے کیا گیا اسی کے ساتھ سٹوپ already گھر کے اندر add ہے hood جو ہے already add ہے گھر کے اندر اسی کے ساتھ ساتھ آپ اس کا view دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اس کے axis ہیں lobby کی طرف جانے کے properly door جو ہے provide کیا گیا ہے یہ right side کی wall کو properly design کیا گیا ہے خوبصورت سا chandler اور اسی کے ساتھ سا ceiling work آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی خوبصورت even kitchen کے اندر بھی آپ کو properly جو ہے switches provide کیے گئے ہیں AC کے لیے بھی آپ کوئی بھی wall توڑنے کی زوج نہیں آپ ایسی لگا سکتے ہیں move کرتے ہیں جس کے first bedroom کی طرف جیسے کہ میں نے بتایا نیچے والے floor کے اوپر ان کے ایک bedroom ہے بڑا ہی کھلا اور open ان کا یہ bedroom ہے proper curtains جو ہیں گھر کے اندر installed ہیں left side کی wall back wall آپ دیکھ سکتے ہیں cushion جو ہے cushion کا کام properly کیا گیا وڈنور کیا گیا small wall lamps دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو room کے اندر ہی wardrobe جو ہے وہ ملے گی اسی کے ساتھ ساتھ جی move کرتے ہیں اس کے washroom میں ceiling work آپ دیکھ چکے ہیں bedroom کا بڑا ہی خوبصورت اندر انڈر ہوتے ہی properly korean کا کام یہاں پر کیا گیا ہے آپ کو properly mirror جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں installed ہے small hangy wall lamps آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا shower area آ جاتا ہے آپ کی concealed camboard جو ہے camboard جو ہے یہاں پر porta کا properly جتنا بھی سمان ہے washrooms کا وہ properly اسی کا لگایا گیا ہے porta company کا tile work آپ کو اس washroom کی look دیکھ دیں ہوں گے یہ جو tile work کی انہوں نے کیا ہے بڑا ہی خوبصورت ایک look provide کر رہا ہے یہاں پر اسی کے ساتھ ساتھ جی move کرتے ہیں اس کے upper portion کی طرف نیچے والے portion میں آپ کو one bedroom جو ہے properly provide کیا گیا ہے اوپر آپ کو three bedrooms کی accommodation دی گئی ہے move کرتے ہیں جی اس کے upper portion کی طرف move کرتے ہیں جی upper portion کی طرف upper portion میں جانے سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں properly یہاں پر جو ہے marble use کیا گیا ہے light body خوبصورت provides کی ہیں stairs کے اندر even جو side میں grills provide کی جاتی ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو wooden work دیکھنے کو مل رہا ہوگا اور glass کا کام دیکھنے کو مل رہا ہوگا اسی کے ساتھ ساتھ سا left side کے اوپر یہ properly ایک art کا کام کیا گیا ہے tail کا کام نہیں ہے یہ ہاتھ کی خوبصورتی ہے یہ ایک art ہے اسی کے ساتھ سا front کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو mirror دیکھنے کو مل رہا ہوگا جو کہ ایک خوبصورت سی look provide کر رہا ہے properly upper portion میں جانے سے پہلے ایک lobby جو انہوں نے یہاں پر provide ایک بڑی خوبصورت آپ chandler کی خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں even stairs جو ہیں وہ یہاں پر steel میں provide کی گئی ہیں یہاں پر اس کو گھر کے اندر ہی ایک علیدہ سے ایک look provide کرنے کے لیے اس کو design کیا گیا ہے کہ یہ خوبصورت look provide کریں بڑا ہی خوبصورت اور reasonable price کے اوپر یہ گھر ہے اس طرح موجود ہیں جس کے upper portion کی lobby میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت سا chandler ہے tile work آپ دیکھ سکتے ہیں black attach دیا ہے right side کے اوپر یہ شویٹ کا کام بڑا ہی خوبصورت پہ انہوں نے کیا ہے اسے کے ساتھ wall lamp آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا یہ آپ کے upper portion کی lobby ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی ہی ایک خوبصورت آپ کو look provide کا remove کرتے ہیں first bedroom کی طرف اس کے first bedroom میں enter ہوتے ہی left side پہ back wall اسے کے ساتھ small wall lamps آپ دیکھ سکتے ہیں ceiling work آپ کو دکھاتے ہیں بڑا ہی خوبصورت اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو ایک small lobby washroom سے پہلے دیکھنے کو مل دی ہوگی جہاں پر curtains install ہیں window provide کی گئی ہے properly آپ کی wardrobe بھی یہاں پر ہی مجود ہے remove کرتے ہیں جس کے washroom میں washroom میں enter ہوتے ہی پھر سے ایک بات koreyan کا کام properly کیا گیا right side پہ mirror lights installed ہیں بڑا ہی خوبصورت design shower area آپ کا concealed comfort quota company کا اسی کے ساتھ ساتھ آپ ceiling work دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی خوبصورت بڑا ہی خوبصورت design کیا گیا ہے washroom کو بھی even move کرتے ہیں اس کے second bedroom کی طرف second bedroom میں enter ہوتے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں front کے اوپر آپ کو window wall مل جاتی ہے left side پہ آپ کو properly media wall جو ہے provide کی گئی ہے with switches right side کے اوپر آپ کی back wall آ جاتی ہے cushion already installed ہے گھر کے اندر اسی کے ساتھ سا small wall lamps آپ دیکھ سکتے ہیں wardrobe آپ دیکھ سکتے ہیں room کے اندر ہی installed ہے ceiling work آپ کو دکھاتے ہیں اس room کا بھی ایک different look کے ساتھ move کرتے ہیں جس کے washroom کی طرف washroom میں enter ہونے سے پہلے door کو آپ ایک بار پھر سے دکھاؤں گا solid wood کا کام اس گھر میں already کیا گیا ہے enter ہوتے ہی korean front کے اوپر mirror دیکھ سکتے ہیں light style work آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی خوبصورت design کیا گیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں bar tech company کا جو ہے جیکوزی installed ہے گھر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں shower area آپ کا بڑا ہی خوبصورت ہے جو recently ہی چل رہے ہیں آج کل کے showers وہ یہاں پر install کیے گئے ہیں board area آپ کا آجاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ورک اور اس washroom کی خوبصورتی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بھر اس گھر کے اوپر کافی محنت کی گئی ہے move کہتے ہیں جس کے upper portion کے ٹی وی لاؤنچ کی طرف یہ اس ٹائم ہم موجود ہیں upper portion کے ٹی وی لاؤنچ میں اور ٹی وی لاؤنچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں media wall جو ہے آپ کو properly یہاں پر provide کی گئی ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت سا شینڈیلر گھر کے اندر installed ہے ٹی وی لاؤنچ میں آپ کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کی ceiling work یہاں پر two windows جو ہے ٹی وی لاؤنچ میں provide کی گئی ہیں جو کہ گھر کے front elevation میں بڑی ایک اچھی look provide کر رہی ہیں curtains already installed ہیں آپ کو ٹی وی لاؤنچ سے جو ہے access دیے گئی ہیں یہاں پر towards اس کے terrace کی طرف یہ terrace کی اندر آپ کو میں properly جو ہے دکھا دیتا ہوں روک wall کا کام بڑی ہی خوبصورتی سے کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں proper یہاں پر ایک sitting جو ہے provide کی ہے انہوں نے بڑی ہی خوبصورت گھر کے اندر جیسے کہ میں نے بتایا 10 kv کا جو solar system ہے وہ installed ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں grow art company جو ہے اس کا solar system یہاں پر installed ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انہوں نے proper اس کے switches اور جو اس کے access ہیں یہاں پر موجود ہیں move کرتے ہیں جی اس کے third bedroom کی طرف third bedroom میں آتے ہی آپ کو یہاں پر wall دیکھنے کو مل رہی ہوگی below wall دیکھنے کو مل رہی ہوگی جس میں curtains installed ہیں یہ آپ کی back wall آ جاتی ہے back wall کے اوپر properly wooden work جو ہے وہ کیا گیا ہے small wall lamps آپ دیکھ سکتے ہیں installed ہے media wall آپ کو properly provide کیا ہے media switches یہاں پر موجود ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اس room کا ceiling work بڑا ہی خوبصورت design کیا گیا ہے اور move کرتے ہیں جی اس کے washroom کی طرف washroom میں enter ہوتے ہی korean پھر سے ایک بار اور آپ کو light mirror اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر sliding door آپ کو properly provide کیا گیا ہے گھر میں shower area کے لیے کنسیل کمپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں گھر کے اندر والڑی جیسے کہ میں بتا چکا ہوں پوٹا کا جتنا بھی سمان ہے washrooms کا وہ پوٹا کا use کیا گیا ہے upper portion میں آپ کو میں ایک store room بھی جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں یہاں پر properly store room provide کیا گیا ہے یہ upper portion میں یہاں پر именно store room کے اندر ہی آپ کو properly water room provide کیا ہے اس کے roof کے اوپر آپ کو two servant quarters جو ہیں وہ provide کیے گئے ہیں اس گھر میں اور اگر گھر کی demand کی بات کی جائے تو چار کروڑ پچھتر لاکھ رپے اس گھر کی demand کی جاری ہے اگر front elevation سے دیکھا جائے تو گھر بڑا بھی لگ رہا ہے اور جیسی accommodation انہوں نے اندر provide کی ہے بہت ہی خوبصورہ dining area بھی آپ کو مل جاتا ہے single family گھر بہت ہی reasonable price کے اوپر ہے چار کروڑ پچھتر لاکھ رپے اس گھر کی demand کی جاری ہے overseas b block کے اندر بہت ہی ہور location آپ کو یہاں سے canal road اور ان کے بھی axis جو ہیں وہ بہت قریب ہیں even ring road کے axis بھی آپ کو بہت قریب ہیں کوئی بھی بھائی interested ہے تو آج ہی on screen number پر رابطہ کر کے ہم سے اس کی مزید information حاصل کر سکتا ہے اگر وہ visit کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے office visit بھی کر سکتا ہے kite block main boulevard plaza number 71 72 اجمع group and marketing developers آپ کی خدمت میں 24 by 7 حاضر ہیں thank you so much اللہ حافظ